موسیقی اپنے پارٹی کے جو لیڈران ہیں ان کے پرچار کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے فیملی ان کے خاندان کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج سے دس بارہ پندرہ سال پیسے اگر چلے جائیں تو وہ پارٹی ہیں جو بہت بڑی پارٹی ہیں تھیں جو ملک گیر پارٹی ہیں سمجھی جاتی تھیں آج وہ وہاں پہ نہیں ہیں اپنے اپنے صوبوں میں مقید ہو کر رہ گئی ہیں اپنے اپنے صوبوں میں قید ہو گئی ہیں اس لیے کہ ملک کے لئے کام نہیں کر رہے ہیں ملک کی سالمیت کے لئے کام نہیں کر رہے ہیں اپنے خاندانوں کے لئے کام کر رہے ہیں اور اپنے اپنے صوبوں کا سوچ رہے ہیں خطرناک بات ہے یہی وجہ تھی کہ 70 میں ہمیں ایک نقصان برداشت کرنا پڑا ابھی تو میں سمجھنے کی ضرورت ہے میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا اے چھوڑنا اے چھوڑنا اے نالک اسے جڑا نقصان ہوئے ہیں انہوں پوڑو جا ہون جڑا ہونڈیا ہے ہم نے کچھ نے کیا وہ مجیب الرحمن نے کیا تھا اور میں نے نہیں چھوڑنا تم لوگوں کو ی نارند ٹھوڑنا اور سڑھی میں نے ان کو نہیں چھوڑنا اچھا چھوڑیں میرے اصدر خال کریں چھوڑ کو بات کریں اور نہیں سڑھی آج اگھ میں نے ان کو نہیں چھوڑنا بالکل چھوڑنا ہوجو آی ہوجو ہوجو اپنی کے پاس نہ جانا وہ بھی ڈر جائیں گے مجھے آپ کون ہیں آپ کیوں صبر دستی شاہ جی سانو تل اگدہ ازرائیلہ ساری جان کردن آ گیا تم نے پیسے کردن میں رکھے ہوئے ہیں نہیں مجھے رکھے پیچھے سے نگا اینا کوٹکے پڑھے ہیں سانو تے چوک پہ گئے ہیں او کھاڑ او جی آیا نو او میڑا پیٹی پڑھا آیا بھائی او ایدر بھی بڑکڑ ایدر بھی بڑکڑ او ایدر بھی بڑکڑ ہوتے ہیں تو بھی بڑکڑ اور ہم بھی بڑکڑ ہیں یہ بڑکڑ کیا ہے کو مجھے بھی سمجھا دو بھائی او مائی گوڑ شاہ جی آپ اتنے پڑے لکھیں آپ کو بڑکڑ کا نہیں پتا انیس سن اسی کی ترمیم کے مطابق ہنی نہیں نہیں میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو بتانے جا رہا گرامر کی روح سے بڑکڑ ہوتا ہے ور وڑ وڑکڑ 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 یعنی کہ شاہ جی سیاست بھی وڑ نہیں کرتا سیاست میں آنا جانا اس کو آپ ورکر میرا خیال ہے ورکر اس کرندے کو کہتے ہیں اس بندے کو جو کام کر رہا ہوتا ہے جو وڑ کر رہا ہوتا ہے سیاسی پارٹیوں کے وہ کہتے نہیں آکے اے یہ کیا کر رہا ہوں کہتے ہیں وڑکڑ کر رہا ہوں نائی نائی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ پڑھے لکھے ہو کہ آپ لوگ جاہلوں جیسی باتیں کر رہے ہیں ہاں آپ بولے زبیدہ آپا دیکھیں میری بات سنیں میں آپ کو بتاتی ہوں جی جی کہ ہانڈیا کیسے بنتی ہے تھوڑا سا نمک ڈالا تھوڑا سا دھنیا ڈالا ادھرک ڈالا اور ناظرین یہ کیا بن گیا ایسی باتیں کر رہے ہیں یہ تو میں نے سوچا ہے نہیں تا پتہ نہیں یہ کیا متنجن سا بن گیا ناظرین میں تو معافی جاتی ہوں بتا نہیں جب کوئی پیار سے بولا ہے گاں جب کوئی پیار سے بولا ہے گاں تم کو ایک شخص یاد آئے گاں کیا بات ہے ما شاہ اللہ کیا بات ہے اتنا برا گاتے ہیں میرا مطلب یہ تھا کہ آپ نے جو گانا سنایا ناظرین یہ گانا سن کے تو میرے دل کے تار تار بچ گئے ہیں شکر ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی آپ کو گانا سن میں کہتا ہوں اجنا آم دے بیوٹیفور آپ کی نظر میں نے کہتا ہے یہ تو میرے کولا جو نہیں پلیز یہی گانا سنایے آپ کے بڑی میرپانی آپ کی نظر میرا دو نظر سے ملا کے درہے ہیں کوئی کال نہیں کوئی کال نہیں انا ناؤ جہیں آنکھ سے گئے آنکھ سے گئے اور گانا گانے دو میں کہتا ہی سنا دے اوہو کھلو جاو اوہو کاما دے موچ اور پورا کھو کے کھانا لیا کندہ ڈولی نو دے جامی ویرے دیکھیں میری با سنیں آپ سکون آ گیا قریب آؤ ادھر آؤ آنکھوں میں آنکھیں آپ آنکھیں کھل گئی ہیں اس کی آواز ہی نہیں سی ہاں نہیں نہیں تو کندہ دے بس آگو میں گڑی کھا رہی ہو چھے با کے لائے جاؤں گا تیرے با سی گیا نا آپ کا سر مادی ہے یعنی کیوں اونچا آپ گلی میں نے سبزی بیچا کریں اور آپ کا رنگ گندہ بھی ہے گندہ بھی نہیں جی گندی آپ مجھے یہ بتائیے آپ بھی تو ورکر ہیں آپ بھی تو کام کر رہی ہیں پی ٹی آئی کے لیے جی بلکل ہمیں ایک بات تو ہے جو ہمیں اقرار کرنا پڑے گا ہمیں ماننا پڑے گا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے ساتھ وہ لوگ آ کے شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا تھا اور ووٹنگ ہو رہی تھے وہ گھروں میں پڑے سو رہے ہوتے تھے ٹی لیوین دیکھ رہے ہوتے تھے وہ بودھر بھی نہیں کرتے تھے کہ ہمارے ملک کے لیے یہ ووٹنگ ہو رہی ہے ہمیں اپنی رائے دینی چاہیے مگر عمران خان کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ اس میں پی ٹی آئی میں وہ لوگ شامل ہو گئے جو بلکل ینگسٹرز بھی ہیں جن کے بھی ووٹ بنے اور وہ فیملیز جو سوچتے نہیں تھے اس ملک کے لیے وہ بھی باہر نکلائیں جی جی صحیح ہوتا ہے شاہ جی اس سے میں نے پوچھا میں نے کہا تمہارے ابو پی پی میں آئے یہ پی ٹی آئی نہیں ہے کہتا فیلال تو کومے میں آپ بتائیے آپ کا پی ٹی آئی کا کتنا جوش کی ہوتا ہے آپ لوگوں کے اندر دیکھیں جی پہلی تو بات ہے کہ ہم لوگ کسی طارف کے محتاج نہیں جی بلکھا جی نہیں کیونکہ جو خان صاحب کی لوگ ہیں وہ اتنے خوبصورت اتنے ذہین اور اتنے ینگ ہیں اور ہی اتنے ڈانسر ہیں کہ سوچ نہیں سکتے دیکھو میرے بات چھوڑا تم پی ٹی آئی میں ہے جی بلکل میں بھی پی ٹی آئی میں آج ملاو تم ہمارے بھائی ہے بھائی نہیں ہے پوٹنیا سمجھا لیا شاہ صاحب بات یہ ہے کہ مائن سائی پیپلز پارٹی کا ہوں سندھ کاؤٹی کا سہی اور یہ پی ٹی آئی کی ہے نمترمہ جی تو سائی یقین کرے میں پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے پی ٹی آئی کے جلسے میں جاتا ہوں پتہ کیوں کیوں وہ اس لئے کہ ان کو دیکھنا ہوتا ہے خوبصورتی کو ان کے لئے جاتے ہیں تو آپ کی فیملی کدر ہے بہت بری بات ہے آپ کی زہنیت جو ہے نا یہ چھوٹی اور گھٹیا زہنیت اس میں دکھ ہوتا ہے سن کر کیا بات ہے وہ سمجھدار لوگ ہیں اپنی مرضی سے جلسوں میں آتے ہیں اور آپ لوگ کیسے کیسے دام لگاتے ہیں کل کی ان کی اولاد کہے گی کہ مریمی اتنا عرصہ وہاں پہ ڈانستی رہی ہے بات آجاو ہے ڈان اور دیکھ لو انہوں نے کہا ہے آپ کے پاس کوئی سیٹ نہیں بچی صحیح ایک سیٹ ہے نا کون سی جس پہ میں بیٹھا ہوں یار کئس آدمی ہے تا شوم شڑک لگا ہے یار میرکو شاہ جی ہے اب پی ٹی آئی دیاں جیڑیاں اورتہ نے نا اورتہیں نہیں بولنا لڑکی ہیں اپی ٹی آئی دیاں جیڑیاں لڑکیاں نے نا اتشاہ جی تر نام ہی ہوئے نا سڑکتے انج کنٹینر کھلوتا ہوئے اوٹھے نا چل آگ بنگی جانے دیکھیں بات سنیں وہ کنٹینر جو نکالا گیا تھا میں مہم پی چاہتا ہوں مجھے بات کرنے لے کنٹینر جو نکالا گیا تھا وہ بہت ایک اہم مقصد کے لئے نکالا گیا اور آپ دیکھ لیں اس کنٹینر کے نکلے سے کتری چینجز آرہیں گے چینجز آئی نا وہ آپ کے جو دھاندلی ہوئی تھی اس کو پر چار سیٹوں کے اوپر جو مسئلہ تھا وہ حل ہوا وہ آپ کے بعد سامنے آگئی آج آپ کے سامنے یہ تلاشی شروع ہو گئی ہے یہ اس کنٹینر کی وجہ سے ہے اوشا جی کیڑیاں تاندلیاں ہیا دیکھو ایاز صادقالی سیٹ دے اترہ علا سی او دبارہ الیکشن ہویا اوہی جیت لیا او دوسرا سی ملک ریاض او دیالی سیٹ دے رہا علا سی ہوتے الیکشن ہویا فیصلہ ہو گیا ابھی جو چیز ہو رہی ہے نا اس چیز سے آپ لوگ بچ نہیں سکو گے ابھی کیا ہوتی تلاشی ہو رہی ابھی تو پورا پورا حساب کتاب دینا پڑے گا آپ لوگوں کو یہ آپ نے کیا کہا یہ ابھی جو کوئی چھو رہا ہے دیکھو میری بات سنو تم نون لیک کیوں نہیں میں کسی لگوں اچھا اچھا لون لگا کے کھیرے بیشتے ریڈیو پہ وہ والے ہو سکتے کھیرے کھیرے بیشتے لینگ میں سنی اور اللہ جی منہو یقین ہو گیا کہ شالمی دی جے پکی ہے اور اتوار دے بیچنا اتوار بزار چھلیا تھوں بیچنا ہے کہ شالمی دی وہ اپنے ماں پہ ہو دی نہیں ہا بالکل کیسی باتیں کر رہے آپ نہیں وہ بسی بات بات بیشتی نہ کریں اچھا لسی کے پیٹی آئی دے جے اے نال تا ڈے جڈے نے کبرتے رکھنالی ٹھوٹی کا ہوں نہیں جی تمید سے بات کریں آپ ذرا آرام سے بات کریں جنی پیاری ہے ینگ ینگ لوگ ہیں اے ینگ نہیں ایک کمزور لوگ نے یہ میری سیر سو انوسینٹ تم انہیں اپنی نہیں دیکھیں ان کے نئے نقشی ایسے کیا لرشد ہے آپ نے بتائیے کہ یہ سے اونسی وجہ ہے آپ خان صاحب کے جلسوں میں جا رہے ہیں درہ در لوگ پہنچ رہے ہیں آپ لوگ آپ ینگسٹرز اور وہاں پہ خطرے بھی ہوں کچھ بھی ہوں آپ ڈرتے نہیں چلے جاتے ہیں دیکھیں شاہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نوجوان نسل ہیں وہ تم نوجوان نسل ہیں یہ در گنڈی نسل ہیں میل کو ٹھل کھاڑے ہیں بھئی ہاں جی تے ایدر کا تو میرے کل ٹپو سلطان دی نسل بیٹھی ہے میرے کل تے محمود رضنوی بیٹھا ہے نا دیکھیں جی ہمارے اندر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز کیا بولا میں نے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی میاں رہا نہ کوئی نواز آدھا آدھا بھر دے آدھا بھر دے سفا جھوٹ بھولتا ہے سفا جھوٹ بھولتا ہے تجھ کو کیا پتا نہیں آدھا ہمارے کھڑا ہمارے کھڑا ہمارے کھڑا کھڑا ہے جڑائی ہو پہ جی نہیں لڑنا نہیں بالکو لڑنا نہیں بہت سے زیادہ باتیں نہیں پکڑ کے ماروں گا اتنا کے جیاد کرے جا پہ جی اے میں تسی تیل نا کے تے کڑے چو ننگیا کرو اینا پان کٹھا ہوں میں اس کو جانتا ہوں شاہ ساں وہ جو اتنا بھاری آفیر بیٹھائے نا جہاں پہ کنٹینر کھڑا ہو جاتا ہے کھنچ تیرس آپ آکے ہیں آپ درازنوں یہ باتیں ہو رہی ہیں دسکشن ہو رہی ہیں نولی کے خلاف یہ کسی جماعت کے پیپس پارٹی یا پی ٹی آئی کے خلاف باتیں نہیں یہ دیموکریسی ہے ہم تو دسکشن کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں کوئی بات کی نا تو دیکھ لیں ہم لوگ ہم سارا بھائی ساتھ ہے پی ٹی آئی میں بلکل دیکھ لیں ارام سے ارام سے ارام سے ایک میں ٹھہر جا کہ اس مو دا کیمہ کی تو ستر مندروں ٹی کھا رہے ہیں لوگ کسی کام آ جائے گا پیس کہ اس مو کا فیدہ ہی نہیں ہے آنے جی بڑے فیدے نہیں اگر میاں ہو نا اگوں اس مو جے جامنور لا کے دے آ کر اہلو بھائی جی اور بڑے لیڈر کے ساتھ کام کیا چکی الے دنبے تمہیں سمجھ کیوں نہیں آرہی اچھا نیچ مار دا ایسے میڈیم ایک بات بتاؤ یہ تمہارا بھائی ہے نا اوہ خان صاحب یہ بھائی نہیں ہے وہ جو عورت ہے نا سہیں میری بات سنیں پہلے آپ مجھے یہ بات بتائیں آپ کو یہ عورت لگتی ہے تمیز کرو لڑکیاں ہیں بچیاں ہیں اور تانوہ بچی لگتی اوہ چڑی یہ جڑی آنڈا دے آپ بے اوشو جاندی ہیں انڈا گنڈا نکلے ہمیں چاہے بیٹا میری بات سنیں میں میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں بہت بری بات ہے ہم اپنا سیاسی ہوتے ہوئے ہم سیاسی ناتے سے ہم عورتوں کے تقدس کو بھول جاتے ہیں ہمیں اس بات کو مروضے خاطر رکھنا چاہیے وہ کسی بھی جلسے میں ہوں کسی پارٹی سے خواتین کا تعلق ہو ہمیں خیار رکھنا چاہیے ہم ایک معذب و حاشر سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں اس بات کا خیار رکھنا چاہیے ہم عورتوں کے بارے میں کم از کم اچھے الفاظ استعمال کریں ہم اپنے کلپ کیلئے جاتے ہیں میرا بات سنو پہلے ہم میں تمیز ہے نا ہم نے تم سے اپنے اصوار واپس مان گئے جی بلکل میں عورتوں کی ریسپیکٹ کرتا ہوں ای لاب یو آل کیا مطلب ہے آپ کی ریسپیکٹ پر صدقے جاؤں میں کیا بات ہے کیا بات شاہ جی ابھی آپ نے کہا کہ عورتوں کو عزت دو تو میں نے عزت دے دی بھائی جان ایسی عزت نہیں دیتے سن تینوں کہہ رہی ہوں کالیا سنلا سالیا ناظرین یہ گفت گوہ بے چلتی رہے گی میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں سیونٹی کی بات ہے جب بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا باہر آئے اور اس عوام کی بات کی اور بھٹو صاحب کی اس نعرے پر پوری عوام نے لبیک کہا گھروں سے نکلے ان کا ساتھ دیا وہ بھٹو صاحب تھے جنہوں نے کہا روٹی کپڑا اور مکان دیں گے ہم مزدور کی بات کریں گے ہم غریب کی بات کریں گے لوگ باہر نکلے مگر آج چالیس پنتالیس سال بعد وہی نعرہ شاید عمران خان نے لگایا ہے جس وجہ سے قوم پھر باہر نکلی ہے پھر غریب عوام عمران خان کے ساتھ دے رہی ہے گولیوں سے نہیں ڈرتے وہ ان گیس کی جو شل پھینکے جاتے ہیں ان سے نہیں ڈرتے پھر باہر نکل رہے ہیں لگتا ہے کہ درمیان کے چالیس پنتی سال جو ہیں وہ اس عمام کی بات ہی نہیں کی گئی شاید ہمارے لیڈروں نے شاید جو مقتدر لوگ تھے انہوں نے اپنی بات کی اپنا سوچا اپنے بچوں کا اپنے خاندان کا سوچا اس ملک کا نہیں سوچا میرا یہ خیال ہے کہ اگر درمیان میں چالیس سال جو تھے اگر یہ ڈیموکریسی کا سسلہ پروپر چلتا جمہوریت کو ہم صحیح طریقے سے لے کر چلے ہوتے آج جمہوریت خطرے میں نہیں ہوتی آج خاندانوں کی بات نہیں ہوتی اس ملک کی بات ہوتی تو سب لوگ اگر عمام کی بات کریں گے تو یقینا یہ عمام آپ کے ساتھ ہوگی خپے خپے شاہ صاحب پاکستان خپے آئندہ پانچ سال پیپولز پارٹی کے ہیں یقین کریں مرد علی شاہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ پیپولز پارٹی جیتے گی جیتے گی کیوں نہیں جیتے گی جیے بھٹو صدا جیے جینا ہوگا مرنا ہوگا جینا ہوگا مرنا ہوگا تجھے میرے ساتھ ویا کرنا ہوگا کرنا ہوگا کرنا ہوگا جینا ہوگا مرنا ہوگا تجھے سالہ بننا ہوگا سالہ بننا ہوگا pontos اور سمو سڑھ دے گا پی PET کہ ل aprof خان صاحب کو میری طرف سے یہ کہہ دیئے کا بڑاپے کی شادی اور بینک کی نوکری بڑی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے آوے گا بھی آوے گا شیخ رشید آوے گا ایک منٹ ایک منٹ یہ کیا سائنس ہے جی بڑاپے کی شادی اور بینک کی نوکری یہ کیا سائنس ہے جناب بینک میں بہت کام ہوتا ہے حساب ادر ادھر ہو جائے تو پلے پڑ جاتا ہے اور بڑاپے کی شادی تو آج جینا ہوگا مرنا ہوگا تجھے ممودہ ہوگا جینا ہوگا جینا ہوگا مرنا ہوگا اس کو ککڑ بننا ہوگا جینا ہوگا مرنا ہوگا مرنا ہوگا جینا ہوگا مرنا ہوگا اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے کسی کو مرنا نہیں ہے یہ سیاسی جماعتیں زندہ نہیں اور اللہ کرے کہ یہ سیاسی جماعتوں کے لوگ اس ملک کے لیے کام کرتے رہیں اپنی سوچیں چھوڑ کر انفرادی سوچیں چھوڑ کر اجتماعی سوچ پر کام کریں اس ملک کے لیے کام کریں ہماری دوائیں سب کے ساتھ ہیں جو اس ملک کے لیے اچھا سوچتا ہے اگر آپ پھر ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے ہمارے ساتھ رہی گا اجازت دیجئے اللہ حافظ ہاں اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر ہاں اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر تم نے وعدہ کیا تھا ساتھ دوگے زندگی بھر چھوڑ کر تم آ جاؤگے ہاں اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر تم نے وعدہ کیا تھا ساتھ دوگے زندگی بھر چھوڑ کر تم آ جاؤگے ہاں اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر یاد ہے آج بھی مجھ کو اس ہسی شام کا منظر دل جہاں میں نے ہارا تھا مجھ کو بیٹھ کر پیار سے اچھ نبی ایگر ہاں اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر تم نے وعدہ کیا تھا ساتھ دوگے زندگی بھر چھوڑ کر تم آج جاؤگے ہاں اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر موسیقی میری دیوان گی مجھ کو پھر کسی موڑ مرلائی دونڈتا پھر رہا ہوں میں اپنی ویران تنہائی رہ گئی آرزو جل کر ہاں اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر تم نے وعدہ کیا تھا ساتھ دوگے زندگی بھر چھوڑ کر تم نہ جاؤگے ہاں اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر لالالالال لا ہی 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 ہی